اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں میرے کرتا ہوں کہ آپ سب حیثریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے کہ ہم یہ اپنی آتا فرمائے یہی میری دعا ہے جی ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی میری ویڈیو ایک انتہائی اہم ویڈیو ہے آپ نے ٹائٹل کے اوپر پڑھ بھی لیا وگا میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ طلبہ و طلبات کا رزلٹ کے اوپر آج یونیورسٹی کے باہر ایک بہت بڑا احتجاج ہوا ہے جس کے اندر طلبہ و طلبات کے رزلٹ کے اوپر ان نے مطالبات کی ہے یونیورسٹی کو یونیورسٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے اور ان کے کیا گیا مطالبات ہیں یہ آج دس مومبر کو جو اس کے اوپر احتجاج ہوا ہے یونیورسٹی کے باہر رزلٹ کے اوپر اس کے بارے میں میں آپ کو گائٹ کرتا ہوں احسن لہوری چینل میں آپ کو سٹوڈنٹس خوش آمدیت آپ نے سرچنگ میں جا کے احسن لہوری لکھنا ہے اور سرچ کرنا ہے آپ کے سامنے احسن لہوری کا چینل کھل جائے گا اور آپ نے اس کو سبکرائب کرنا ہے سبکرائب کرنے کے بعد آپ نے بیل آئیکن کو پریس کر کے آلکہ نوٹیوکیشن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو سٹوڈیس ریلیٹڈ جیتری بھی انفرمیشنز ہیں وہ ٹائم سے ٹائم ملتی رہیں یہ ایک سب سے بڑا ایڈوکیشنل چینل ہے جیسا کہ ڈیئر سٹوڈنٹس آج آپ کو میں بتاتا چلوں گا یونیورسٹی آودی پنجاب کے باہر سٹوڈنٹس نے کافی زیادہ احتجاج کیا ہے اس کے اندر بی اے بی اے سی پارٹو کے سٹوڈنٹس ہیں اور اس کے اندر جتنے بھی سٹوڈنٹس سے ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمیں ریزلٹ جلد سے جلد جو ہے نہ دیا جائے یا ہمارے مستقبل کے ساتھ یونیورسٹی کیوں خیر رہی ہے وہ ہمیں روز ہر دفعہ ہر سٹپ پہ تانگ کر رہی ہے یعنی کہ ہر سٹپ پہ نئی سے نئی طریق دے رہی ہے نیو سے نیو فیصلہ دے رہی ہے ہمیں ایک فیصلہ دے اور ایک فائنل ڈیڈ لائن ایک ٹائم دے اس کے مطابق ہمارا ریزلٹ کارڈ جو ہے وہ ہمیں دے یا ہمیں ریزلٹ کارڈ ریزلٹ کے بارے میں بتایا جائے تو یونیورسٹی کے باہر آج سٹوڈنٹس نے کافی احتجاج کیا ہے جس کے اندر سٹوڈنٹس یونین تھی ڈیفرنٹ کالجز کا سٹوڈنٹس تھے اس کے اندر طلبہ وطالبات کے ابھی احتجاج تھا روڈ بلوک کیے گئے تھے جس کے اندر پلیس اور جتنی بھی اتر فورسز ہیں وہ سب نے اس سے زیادہ تجاز کو روکنے کے لئے بہت کوشش کی لیکن سٹوڈنٹس یونین اور جمعیت جتنی بھی ادرز یونین کی جو کمیٹیز ہیں وہ ان سب نے اس کے اندر ریزل ہی ہے بڑھ چڑھ کے ان کا ایک ہی مطالبہ تھا اگر سٹوڈنٹ کے مستقبل کے ساتھ کھیلانا جائے سٹوڈنٹ کو فائنل بتایا جائے کہ ریزلٹ دینا بھی ہے کہ نہیں دینا اگر دینا ہے تو جلد دیا جائے اب ان کا یہ مطالبہ تھا آج دست ممبر کو کہ ہمیں ریزلٹ جو ہے وہ کل ہر صورت میں دے دیا جائے یعنی کہ گیارہ ممبر کو ہمارا ریزلٹ آ جائے جس کے اندر مختلف ترجمان یونیورسٹی کی ٹیمز اور پلیس فورسز کے لوگوں سے ساتھ انہوں نے مل بیٹھ کے مشابرت کی ہیں ان نے کہا ہے اگر ہمیں کل تک یا دو دن کے اندر اندر ریزلٹ نہیں دیا گیا تو ہم یونیورسٹی کے ساتھ روڈز بند کر دیں اور یہاں سے ہمارے احتجاج گورنر ہاؤس پنجاب اسمبلی کال کے باہر تک جائے گا کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ آگے آنے وال وقت میں دست دسمبر کو جو ہیں وہ ترڈیشنل پیپر بھی شروع ہونے والے ہیں تو اس وجہ سے تبھی پرشان ہے یہ نہ ہو کہ ہمارے ان کے پر بیٹھے رہیں اور بعد میں ہمیں ترڈیشنل اگزام سے بھی ہاتھ دونے پڑیں کیونکہ ہمیں بتائیں ایٹ لیسٹ کہ ہم پاس ہیں کہ نہیں پاس یہ کون کون سبجکٹ کو ہم نے ریپیٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا دوسری جانب یونیورسٹی کی انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جلد سے جلد درزیامی کے ریزلٹ دے دیں گے لیکن ان کی بات سے ریزلٹ گول مٹول ہو رہا ہے ان کا فیصلہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم یوں کہیں کہ شیح رشید صاحب جو ہیں ان کو کہا جائے کہ آپ نے شادی کب کرنی ہے تو وہ شادی دوکار نہیں رہے لیکن طریق پر طریق یا کوئی بات گھما دیتے ہیں تو اسی طرح یونیورسٹی بھی وہی فیصلہ کر رہی ہے کہ وہ فائنل کوئی نیو بتا رہی اس کے اوپر طریق سے طریق دی جا رہی اور سٹوڈنٹس کو جو اینا وہ دے بڑے ان کی ٹینشن اور ان کو یعنی کہ مزید پریشان کر رہی ہے کیونکہ آنے والا وقت میں سٹوڈنٹس کے ٹرڈیشنل اگزیم بھی انہیں ہیں لیکن کوئی سٹوڈنٹس بھی بیٹھے رہیں گے اور وہ ٹرڈیشنل اگزیم سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں گے بعد میں اس طرح ان کا چلیم بھی سال ضائع ہو جائے گا تو سٹوڈنٹ کا مطالبہ جائز ہے میں ان کے مطالبے کے ساتھ ان کے پورے حق دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ سٹوڈنٹس کو ایسا سٹیپ کرنا چاہیے تاکہ یونیورسٹی ابھی اپنا کوئی فیصلہ نہیں دے رہی اگر آپ یہ سٹیپ کریں گے تو شاید یونیورسٹی کو آپ پہ ترس آئے وہ کوئی فیصلہ یا کوئی ڈیسیجن جلد ہی دے پائے تو دیکھتے ہیں نیکسٹ یعنی کہ احتجاج پہ یا نیکسٹ ڈیسیجن پہ کیا آتا ہے تو میں اس کا پار ٹو بھی بناوں گا آپ میری ویڈیو کا پار ٹو بھی دیکھئے گا تو میرے چینل کے ساتھ ان ٹچ میں رہیے گا اپنا ہیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بہن